یہ میرے پاس ایک پکچر ہے آئسکریم کی یہ میں نے موڈل کی تھی پہلے کچھ ٹائم پہلے اب اس کو ہم پھر سے ری موڈل کرتے ہیں کہ اگر ہم آئسکریم موڈل کرتے ہیں کس طرح بنتی ہے اب اس میں ٹیسرنگ وغیرہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ وہ چیز ہم نے کور نہیں کی تو جب وہ ہم کور کریں گے تو پھر ایک اور کمپلیٹ میں ٹوٹریل بناؤں گا اس پہ بھی ابھی خالی ہم موڈل دیکھتے ہیں کہ کس طرح موڈل ہوتا ہے یہ رسپیکٹ اس کو ٹوپ ویو میں آتے ہیں ٹوپ ویو میں آگئے ہم شیپ سے بناتے ہیں ریکٹینگل لے لیتے ہیں ایک آئسکریم کی شیپ کے لیے یہ ریکٹینگل لے لی ہے اس کے بعد اس کو ہم کرتے ہیں کنورڈ ٹو ایڈیٹیبل سپلائن ایڈیٹیبل سپلائن اس کے دو ویڈیسز ہم نے سٹیکٹ کر لی ہے ٹوپ کے فلٹ پہ آتے ہیں یہاں پہ ہمارے اپشن ہوتا ہے فلٹ کا راؤنڈنس کے لیے ہمارے پاس ٹوپ ایڈ کی راؤنڈنس کے لیے ہو گیا ہے راؤنڈنس آگی نیکسٹ ہم کرتے ہیں بیس کی راؤنڈنس کے لیے فلٹ ہمارے پاس بیس کی راؤنڈنس آگی اوکے ہو گیا اب آتے ہیں پرسپیکٹیو میں موڈیفائر اس پہ ہم لگائیں گے ایکسٹرود کریں گے اسے ہمارے پاس ایکسٹرود ہو گیا اس کے بعد convert to editable poly ٹوپ کا پولیگون راؤنڈ بیس کا پولیگون کنٹرول پریس کر کے ہم نے edges پیانا تاکہ اس کے ساتھ edges سیلیکٹ ہو جائیں نیکسٹ smoothness کے لیے ہم نے کرنا ہے چیمفر چیمفر کی ویلیو راؤنڈنس آگی یہ ہمارے پاس راؤنڈ میں ساتھ دے گی آئسکریم کی segments پڑھا دیں اوکے ہمارے پاس آئسکریم کی ٹاپ بانگی اب ہم نے اس کی base بنانی ہے وہ کس طرح بنائیں گے وہ بھی ہم سیم rectangle سے بنا لیتے ہیں ٹاپ ویو پہ آتے ہیں rectangle angle perspective smoothness دے جاتے ہیں convert to editable spline base select کر دیا پولیگون کو بھی fillet کر رہتے ہیں fillet value ہم نے تھوڑی سی تھوڑی سی رکھنا ہے fillet ہوگی یہ ابھی اسے ہم کر دیتے ہیں extrude ہم نے ایکسروڈ کیا یہ ایکسروڈ ہو گیا اب اس میں بھی ہم تھوڑی سی roundness add کہہ دیتے ہیں convert to editable pli جتنے بھی models ہوں گے اس میں جتنی roundness ہوگی سائٹ پہ جس پہ اتنی ڈیٹیٹیز ہماری رینڈرنگ ہوگی temper all press کیا ہے تو اس میں سیگمنٹ ہم تھوڑے سے دیتے ہیں ok کیا top view move کہہ دیتے ہیں اس کو ہم placement کہہ دیتے ہیں اس کے ذاتھ perspective placement ہوگی اب اس میں میں نے ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ walls کا اب یہ ٹیکسٹ کس طرح آئے گا ٹیکسٹ ہم نے دیکھا تھا شیف سم جا کے یہاں پہ ہمارے پاس option ہوتا ہے ٹیکسٹ کا اس پہ کلک کر دیں ٹیکسٹ آ جائے گا ہمارے پاس ٹیکسٹ کی سیٹنگ یہاں سے دی ہم ٹیکسٹ میں کیا لکھتے ہیں یہ walls ہوں گیا اس کے بعد ہمارے پاس یہ font style تھا یہ second one style لگ رہا ہے اور اس کا size اب move کرتا ہوں میں ٹیکسٹ کو angle rotation on 90 اب یہ تو میں نے بہت دفعہ بتا دیا یاد ہو جاند چاہیے پلیسمنٹ سائز تھوڑا بڑا لگ رہا ہے اس کا size تھوڑا اور کم کہہ دیتے ہیں scale سے کم کر رہا ہے modify لگاتے ہیں اس پہ extrude modify لگایا اب اس کو تھوڑا base میں کہتے ہیں اب یہاں پہ subtraction ہم نے پہلے دیکھی تھی subtraction کس طرح ہوتی تھی main ہم یہاں پہ آتا تھے compound object پہ آکے proof volume کر کے start peaking جس کا ہم نے سبٹریکٹ ہوں تو اس پہ click کر دیتے ہیں وہ سبٹریکٹ ہو جاتا تھا ہی ہمارے cuts بن گئے اور یہ text آگیا اب اس پورے کو میں material apply کر دیتا ہوں ایک grey اور outline black کر دیتے ہیں outline black ہوگی اور اس کی base یہ آگے اس کی base اس کا بھی material کہہ دیتے ہیں grey f4 outline ہوگی لیں دی بھائی ice cream تیار ہے مزے کریں کچھ میں ادھا بلکل سی technique ہے آپ کو tools آنے چاہیے آپ کچھ homo سکتے ہیں موسیقی